اسلام علیکم جی کل ہمارا سیکنڈ یئر کا چپٹر نمبر ون کمپلیٹ ہو گیا تھا سارے ٹاپکس کو ہم نے بہت ہی بریفلی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے جی سو آج ہم ایسے کریں گے کہ چپٹر کے اندر سے کچھ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹنز کو لیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکشن اس کے مطابق کریں گے سو ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹنز جو ہیں وہ میکسیمم ایکسرسائز سے ہیں یعنی کہ ہم دوسرے الفاظ میں ہم بول سکتے ہیں کہ ہم چپٹر کی ایکسرسائز پڑھنے لگے ہیں سب سے پہلا جو شارٹ کسٹنز جس کو ہم لے رہے ہیں وہ ہے جی الکلی میٹلز گیو آئینک ہائیڈرائیڈز گیو ریزن جو الکلی میٹلز ہیں وہ آئینک بانڈ بناتے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ تو اس کی ریزن کیا ہے تو اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ الکلی میٹلز کا سائز میٹالک ہونے کی وجہ سے آئیڈروجن کی نسبت بہت زیادہ ہے اب بیلنس آر بیٹل جو ہے وہ سمال آئیڈروجن کی اوپر اوور لیپ کر جاتے ہیں اور آئیڈروجن چونکہ میٹلز کے ساتھ رییکشن کرتے ہوئے اپنا نیگٹیب چارٹ دیتا ہے الیکٹرون ایکسرپٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ آئیڈروجن کے ساتھ رییکشن کرتے ہوئے الکلی میٹلز ہمیشہ آئینک بانڈ بناتے ہیں اور الیکٹرون ایگٹیوٹی ڈیفرنس کی وجہ سے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے تین الکلی میٹلز نہیں لی تھی ہم سوڈیم پوٹاشیم سو ان کی ریکٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ لاسٹ شیل الیکٹرون ہے میٹیلک ریڈیس انکریز کرتے ہیں اوپر سے نیچے انٹریکشن بیٹوین نیچے انڈ دا الیکٹرون ڈیکریز کرتی ہے ریموونگ لاسٹ الیکٹرون گٹنگ ایزیر میٹیلک کریکٹر انگریز کرتا ہے ہم نے کچھ پراپٹیز پڑھیں جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ الکلی میٹلز بہت زیادہ ریکٹیو ہوتی ہیں دوسرا ایمپورٹنٹ شارٹ کوسٹین جو تھا جو ہے اس چپٹر میں سے وہ ہے کہ give the trend of the میٹیلک کریکٹر in periodic table یعنی periodic table میں میٹیلک کریکٹر بتائیں top to bottom group میں اور left to right period میں کس طرح سے vary کرتا ہے metallic کریکٹر ڈیکریز as you move along the period left to right move کرتے ہوئے atom کا shielding effect زیادہ ہونے کی وجہ سے atom کا size سکڑتا ہے electron ہیزیلی ڈونیٹ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے left to right move کرتے ہوئے پیریڈ میں metallic کریکٹر ڈیکریز کرتے ہیں but top to bottom move کرتے ہوئے atom اپنے electron ہیزیلی lose کر سکتا ہے کیونکہ atomic radius بڑھنے کی وجہ سے electrons کی جو attraction in nucleus کی طرف وہ کم ہو جاتی ہے اور electron ہیزیلی release ہو سکتے ہیں تو یہ metallic کریکٹر کا جنرل کریکٹر بھی میں نے آپ کو جنرل کریکٹر بھی میں نے آپ کو ایک دکھا دیا پیریڈک ٹیبل کے اوپر جس میں ہم تقریباً reasons کے ساتھ ساری چیزیں لکھتی گئی ہیں اگلا جو short question important short question ہم دیکھنے والے ہیں اسی میں سے وہ ہے کہ define group in periodical یعنی group کیا ہوتے ہیں پیریڈک ٹیبل میں ہم group کو پڑھتے ہیں کہ group کیا ہوتے ہیں دیکھیں جی chemistry کے اندر جب group کی بات کی جاتی ہے تو اس کو as a hole جب دوسرے الفاظ میں ہم بولتے ہیں column of the elements پیریڈک ٹیبل کے یعنی جب elements کو اوپر سے نیچے top to bottom پیریڈک ٹیبل میں پڑھا جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم ان کے group کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سو جیسے پہلا group ہے alkali metals کا lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium دوسرا group ہے اوپر سے نیچے پڑھیں گے berilium, magnesium, calcium, barium, radium strancium, barium, radium تیسرا group ہے boron, aluminium, helium, 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 thalium جیسے ابھی آپ کو سامنے جو colored دکھائے جا رہے ہیں top to bottom وہ سارے کے سارے کیا ہیں vertical columns ہیں periodic tables کے جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہیں periodic table میں موجود periodic table میں موجود groups آپ کو سمجھ آگئے ہوگے next step چلتے ہیں جی اگلے short question کی طرف جو کہ اسی سے related ہے جو کہ کیا ہے کہ ہم periodic table میں موجود periods کو define کرنے والے ہیں کہ define the periods in periodic table ہم بولتے ہیں کہ in period the periodic table rows of the elements are called the periods of the elements جعنی ہم جب left to right elements کو پڑھتے ہیں جب بائیں سے دائیں horizontal form میں elements کو ہم پڑھتے ہیں rows کی فارم میں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم elements کی کیا discuss کرنے والے ہیں جی ہم period discuss کرنے والے ہیں elements کو elements کی جیسے ابھی آپ کو ایک میں نے جنرل پیٹرن دکھا دیا ہے دیکھ لیں ہم left to right move کرتے ہوئے red color والا orange color والا پھر yellow color والا پھر green color والا پھر blue color والا پھر purple color والا پھر اس طرح سے اوپر سے نیچے move کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left to right move کرتے ہوئے آپ کے پاس horizontal lines یا rows ہیں جن کو آپ بول رہے ہیں کہ یہ period ہیں periodic table کے اگلا جو short question ہے بہت زیادہ important ہے کہ how many elements are there in group 4 period 4 چوتھے period کی بات کریں کہ اس میں کتنے total elements آتے ہیں periodic table کے اندر total اس میں جی 18 elements ہیں beginning from potassium and ending at the krypton the element from each of the 18 to zero it means that the first appearance of the d block which include the transition metals in the period تو یہ آپ کے پاس ایک short question من گیا جی کہ چوتھے period میں elements کی تعداد بتائیں تو یہ total 18 آپ کے سامنے periodic table کو میں ڈراؤ بھی کرتا ہوں یہ سامنے دیکھیں آپ کے پاس اوپر سے نیچے move کرتے ہوئے یہ potassium ہے potassium کے بعد اگلا امپورٹن شارٹ کوششن آگیا جی define the hydration energy چپٹر کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے اس ٹاپک کو پڑھا تھا اور ساری چیزیں اس کی ریزنز کے ساتھ پڑی تھی Hydration energy ضال سکار دا Hydration enthalpy یعنی hydrogen یا water کے ساتھ reaction کرتے ہوئے elements جو energy کی amount release کرتے ہیں which is the special case for dissolvation energy with the solvent being water تو یہ اس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے Hydration energy تو یہ ہم نے discuss chapter میں بھی کی تھی آگے آگے جی white diamond is a non conductor and graphite is a good conductor of electricity تو اس کی reason بتانی آپ نے کہ allotropic form تو یہ دونوں carbon کی ہیں diamond بھی ہے اور graphite بھی ہے لیکن ان میں کیا فرق آ گیا کہ ایک electricity کا اچھا conductor ہے اور دوسرا conductor نہیں ہے آپ کو میں نے chapter کے اندر بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ diamond ہے اس کے atoms بہت زیادہ tightly bonded ہوتے ہیں چار کے چار کار کار بھن اگلے چار کے ساتھ بانڈ ہوتے ہیں یعنی کسی بھی کار بھن کے چونکہ free electron نہیں ہوتے اس لئے diamond non conductor رہت ہے diamond کے اندر free cellar spaces نہیں ہوتی atoms کے درمیان اور جب کر فائٹ میں ہوتی ہیں اس ورے سے electron move کر سکتے ہیں اگلے short question کی طرف بڑھتے give the general trend of electron affinity in periodic table تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیز بڑھتے نے what is length contraction the length contraction is the and greater than the expanded decrease in the ionic radii after یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ length an series کے اندر جب length atom number 57 سے شروع کر کے آپ بڑھتے ہیں جی last اس کی series کے last element کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ جی آپ لوت تھی ہم تو اس میں کیا ہے کہ ایک abrupt increase ہوتی ہے decrease ہوتی ہے contraction بڑھتی ہے atoms کے electron کی طرف اور ریڈیس اچانک سے بہت کام ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں length night contraction اگلا شارٹ کوشن ہے y acceleration state of noble ہے very important chart question exercise noble gases آپ کو پتا ہے کہ آخری group کے elements ہیں آٹ میں group ہے noble gases ہیں اور inert gases ہیں automobile shell complete ہے نہ ان کو کسی کے پاس electron دینی کی ضرورت ہے نہ لینے کی ضرورت ہے ان کو ان کی اٹر اٹر موش شیل میں الیکٹرون پورے ہیں تو وہ اپنے structure کو برقرار رکھتے ہیں نہ کسی کو electron دیتے نہ لیتے تو اپنی oxidation state zero show کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت بڑی تفصیل سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے discuss کر دی ہیں i hope you are understanding each and every question with very very deep concepts so امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ جا رہی ہوں گی آپ کو میں نے chapter پورا complete کروایا ہے پھر exercise ابھی شروع کروا ئی exercise exercise کچھ questions کو ابھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں clear کروایا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے thank you so much